جی اسلام علیکم یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی پاکستانی ریٹائر ملازمین ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا کہ کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد میں تیرہ نومبر تیرہ نومبر لگے ہیں اور تیرہ نومبر کو انشاءاللہ فیصلہ ہوگا سیاد امکان ہے اور جو پنجاب کے ہیں جو لہور ہائی کورٹ کے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ انہی دنوں میں مہینے کے اندر اندر امید ہے یا اسی سال میں وہ کیس لگ جائے گا آپ اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا شراختی کارٹ بھیجیں ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں تھوڑی سی ہم آپ کو فیز بتائیں گے آپ کو پھر یہ چار پانچ سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا اسی کیس کے ساتھ لگ جائے گا سب سے پہلے جو فیدہ پیسے کا پہنچے گا وہ ان کو پہنچے گا جو کیس کر رہے ہیں یہ پکی بات ہے اور جو کیس نہیں کر رہے ہیں جب قانون بدلے گا قانون تو پھر سب کو فیدہ ہوگا اس سے پہلے صرف اس کو فیدہ ہوگا جو کیس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کیس کریں اور اب یہ ویڈیو دیکھیں جی آج سیچڈے ہے اور سیچڈے ایڈس فرینڈز ڈے آج دوستوں کا دن ہے گاپ شپ لگائیں کھائیں پیئیں چائے پلائیں پلائیں سب کچھ سیچڈے کو ایسے ہوتا ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جنابی علی بہت خبریں ہیں جو ساری خبریں ہیں نا اچھا خبروں سے پہلے جی میں بہت دوستوں کو شکریہ جن کو میں نے وہ کبوتروں والی داستان سنائی کہ وہ جی دروازہ کھول گیا پنجرے کا اور جو چھوٹے چھوٹے بچوں والے جو ماں باپ تھے نا وہ اڑ کے چلے گئے ماں بھی اور باپ بھی تو سب نے کہا کسی نے کہا جی کبوتروں کے بچے ہمیں دے دے ہم پال لیتے ہیں اور یہ آپ نے پھر افسوس بھی کیا آپ کے بہت شکریہ ایک بندے نے سیاسی جو ہے نا وہ مزاک کیا ہے پتہ نہیں مجھے شیئر کرنا چاہیے کی نہیں انہوں کا سا جی اے تے اپنے بچے کبوتر چھڑ کے چلے گئے ہیں اے تے بلکل بشرا بی بی اور عمران خان اللہ محول بان گئے عمران نے بھی اپنے بچے چھوڑ دیئے بشرا نے بھی چھوڑ دیئے دیکھے تھے توڑے کبوتر نہیں ہے ہی چھوڑ کے جنابوت اہتے پھر انہوں نے نہیں نہیں مل دیئے چلے یہ ایک مزائیہ ہلکا ہلکا سا مزائیہ ٹاچ میں تھا تو بات یہ ہے دوستو کہ آج جو سارا زور چال رہا ہے ایک بنی ہوئی ہے آئینی ترامیم کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کمیٹی کے اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنا آئین بنا کے دے دیئے مولانا فضل امان نے اپنا آئین بنا کے دے دیئے اور نون لیگ نے اپنا آئین بنا کے دیئے ادھر کچھ بھی نہیں ہونا جو حالات ہیں کچھ بھی نہیں ہونا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی تو انہوں کی جلدی ہے وہ اپنا فضل بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے کوئی نمبر پورے ہیں سانو مولانا صاحب دی ضرورت ہی نہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں مولانا صاحب دہوڑا ہوئی ضروری ہے نمبر کوئی پورے نہیں ہے جی پکی گال کوئی نہیں بلکل پکی بات ہوتی تھی انہوں نے دیر نہیں کرنی تھی لیکن اب یہ پھستے جا رہے ہیں قاضی فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا انہوں نے جناب علی وہ سارے لوازمات پورے ہو گئے ہیں پاکستان بار کونسل بھی ان کو علویدائیہ دے رہی ہے فل کورٹ ریفرنس والا جو علویدائیہ ہے وہ بھی ہو رہا ہے یہ ساری گیم جو ہے نا قاضی فائد عیسیٰ کو برقرار رکھنے کے لیے اور منصور علی شاہ صاحب سے جان چڑھانے کے لیے ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ہم سچی باتیں بتاتے ہیں آپ کو بے شک وہ نون لیگ کے خلاب بھی ہونا ہم آپ کو سچی بات بتاتے ہیں تو یہ ساری گیم ان کے لیے ہو رہی ہے اس لیے آپ دیکھیں دو افتے سے بھی کم ٹائم رہ گئے ہیں نا دو افتے سے بھی کم ٹائم رہ گئے ہیں تو ابھی تک نئے چیف جسٹر کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا کیوں کہ انہوں نے یہ کرنا یہی ہے تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا حالات ایسے ہیں ابھی اسد کیسر کہہ رہے جی کہ ہمارے ممران کو بیس کروڑ روپے سے لے کے پچاس کروڑ روپے تک خریدا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ انہیں آجلان الزام لگایا ہے اور ان کے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں مکان گرائے جا رہے ہیں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں ان کو ترہ ترہ کی تکالیف دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ منڈی کہتے ہیں جی وہ لگی ہوئی ہے وہ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں آگے عمر عجوب نے آج کیا کہا ہے کہ جی جنہ مرضی زور لالو ساڑھے امیدوار بڑے پکے نے اے تے گال نہ کرو عمر عجوب صاحب اے گالتے نہ نہ کرو تو آڑے امیدوار تا پندرہ پندرہ کٹھے وکتے ہیں نے ہول سیل کا کاروبار نہیں ہوتا ہول سیل کا اوہ وکتے نے تو آڑے نون لیگ سے کوئی ایک ٹوٹے گا پیپلز پارٹی سے ایک ٹوٹے گا اور تو آڑے چالی چالی کٹھے ایم این اے ایم پی اے جڑنا و کم دکھا رہے ہیں اندھے نے اور پھر تو اسی کے اندر دیکھا ہم نے ان کے خلاف کاروائی کی تو عمران کی یہ تو وہ بات تو پہلے سارے کرپٹ لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے ان کے اوپر آپ ذکر نہیں کرتے ٹھیک تو یہ صورتحال ہے اب اگلی صورتحال دیکھیں جی آج بارہ تاریخ ہے بارہ اور بارہ ہے اور پندرہ تاریخ کو اسلام آباد میں انتہائی وی آئی پی کانفرنس ہو رہی ہے چودہ ملکوں کی پاکستان جیسے ملک میں ہو رہی ہے دیکھیں انتہائی وی آئی پی اور اس کو خراب کرنے کے لیے تحریک انصاف نے پھر کہہ دی ہے کہ پندرہ کو اجلاس ہے ہم نے پندرہ کو یہ آکے رولا ڈال لیں یہ نہیں کھیڑن دینا یہ آپ یقین کریں میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا کہ فلسطین والی کانفرنس میں بھی سوائے پی ٹی آئی کے باقی سارے پاکستان کی پارٹیاں تھی اور اب ساری پارٹیاں مولنف حضر امان نے بھی کہا ہے کہ جناب ان دنوں میں کوئی یہاں اتجاج نہیں ہونا چاہیے لیکن پی ٹی آئی ویلے کہہ رہے ہیں اسی پندرہ نوئی ڈی چوک آنے چاہے وہ نہیں آسکیں گے ہمیں پتہ ہے انتظامات پہلے سے ڈبل سخت ہو رہے ہیں فوج کے حوالے ہیں اسلام آباد تو سارجی میں نے تو رات کو کہا تھا کہ یہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر فوج اعلان کرے کہ جڑا ادھر آئے گا نا اور پھر اپنے پیرانتے واپس نہیں جائے گا یہ فوج اعلان کرے جب ان سے نہیں حکومت سے یہ سارا کچھ ہو رہا تو یہ ساری صورتحال ایسی خراب کریں یہ ان کو یہ عقل نہیں ہے اس ریچ اور مالک کی طرح کہ جناب ایدویچے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے میں آپ کو کئی دفعہ مثال دیتا ہوں نا کہ مالک سو رہا تھا اور اس کا ریچ جو ہے وہ اسے دیکھ رہا تھا تو مالک کے موہ پہ ادھر مکھی بیٹھی تو ریچ نے بڑا سا پتھر اٹھا کے مالک کے ایسے مکھی کو مارا تو وہ مکھی بھی بار گئی اور مالک بھی مار گیا یہ ایسے بندے ہیں یہ عمران کے لوگ جو ایسا احتجاج کر رہے ہیں یہ ملک کی طبائی کر رہے ہیں ملک کی ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کیونکہ ان کا ایجنڈہ یہی ہے اور کل میں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان کو اسلام آباد سے نکالو یہ بار بار جو اسلام آباد آ رہے ہیں اس کو وہاں سے نکال لو جیسے شہد کی مکھیوں کا وہ غول ہوتا ہے نا اس کی جو بڑی بی مکھی ہوتی ہے نا کینگ مکھی کوئین مکھی اسے کہتے ہیں اوہ جتے جائے گی باقی مکھی ہوتے جان گئے ہیں تو ایسے جی ایجنڈی مکھی ہے نا عمران علی مکھی انو مچ جیلے بھیجو تاکہ سارے ہوتر ہی جان یا انو بھیجو کسے دور درازے علاقے دے بیچے یہ فیڈرل حکومت کا بھی کام ہے اور صوبائی حکومت کا بھی کام ہے تو آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے کل کا تماشا لگا ہوا ہے یوٹیوب والے سارے عمران کی حالت خطرناک ہے لی ان کو اب یاد آگئے نا نواز شریف صاحب کے جو پلیٹ لیٹس کا بارے میں ذکر کرتے تھے کہ جناب ڈگ پہنے تھے پنجی رہ گئے تھے چبی رہ گئے تھے اب آپ دیکھے ہیں نا کیسے ہوتا ہے ہون کہہ دیں امران نو جناب جیر علی دال کی میں اکھائے گا تو اس کا جناب پکا علاج کریں اس کو سیاسی پارٹی کے طور پر نہ سوچیں اس کو خوارج کے طور پر سوچیں اس کو کلٹ کے طور پر سوچیں اس کو فتنے کے طور پر سوچیں یہ نا پھر آپ کے ذہن میں آئے گا پھر آپ کے ذہن میں آئے گا ٹھیک ہے تو جناب قاضی فائد عیسیٰ پھر جا رہے ہیں فیلال تو یہی لگ رہے ہیں وہ جا رہا ہے حکومت فیل ہو رہی ہے اس میں ٹھیک ہے آئینی طرح میم میں حکومت فیل ہو رہی ہے اس میں لگ رہے بلکل تو اللہ کرے کوئی ملک کے لیے حالات بہتر ہو جائیں پاکستان کے لیے حالات بہتر ہو جائیں بیرونی ممالک سے بہت پیسے آ رہے ہیں سعودی عرب نے تقریباً آدھے ہمارے دپارٹمنٹ جو ہے نا وہ خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے آدھے دپارٹمنٹ سعودی عرب نے سارے ہی دے دے ہو تو یہی ٹھیکہ ہوتا ہے نا یہی ٹھیکہ ہوتا ہے ہم نے تو کہا تھا کہ جناب یہ آپ سے ملک نہیں چال رہا تو یہ چینہ کو یا سعودی عرب کو ان میں سے کسی کو دے دو لیز پہ پندرہ سال کے لیے بیس سال کے لیے تیس سال کے لیے کہ جائے جی تو سی انکم بھی لگو پہ پیسے بھی لگو تو ہمارا ملک ہمیں سیدھا کر کے دو جیسے مکینک گاڑی نہیں سیدھی کر کے دیتا تو اس کی ہر چیز ٹیڑی میڈی ہوتی ہے تو اس کو وہ سیدھا کر کے دے رہا ہوتا ہے تو انکم بھی یہی حال ہے اور جو گروپ لائیف انسورنس کے دوست ہیں نا وہ جو گروپ لائیف